انڈیا نے اپنا میچ افغانستان کے خلاف چیت لیا ہے باسد علی صاحب انڈیا مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ وہ تو مطلب کوئی ٹیم ٹھہری نہیں رہی ان کے سامنے ہیں مطلب پانچ میں سے پانچ سو کیا ہو رہا ہے وہ جو چیز بھی کر رہے ہیں ہاں وہ پے کر دی اور ٹیم انڈیا نے آپ کو یہ بتا دیا کہ ہم کوئی پاکستان کی ٹیم کی طرح نہیں ہے کامران بھائی یعنی بولنگ پر آئے تو بھومرا کا الگ ہے کمپلیٹ پیکٹ ہے اس وقت انڈیاں ٹیم آپ کے پاس کمپلیٹ بولنگ ہو تو آپ کمبیک کر سکتے ہیں سوریا دی مسٹر فورٹین فورٹی غلط نام نہیں دیا تھا اس پچھ پہ اس نے ایک سو نبوے کر دیا اس ٹرائک ریٹ آپ گانستان کے اقلاق جسوید بھومرا کے بولنگ دیکھ کر وسیم اکرم کہہ رہے ہیں کہ ہم سے زیادہ اسکیل فول بولر جسوید بھومرا ہے جس طریقے سے وہ بولنگ کرتے ہیں کمران اکمل کہہ رہے ہیں کہ انبیلیبل ٹیم انڈیا ہے اور لگتار ٹیم انڈیا جیت رہی ہے اور کافی کمال کے کرکیٹ کھیل رہے ہیں تو وسیم اکرم جسوید بھومرا ٹیم انڈیا کو لے کر کیا کچھ کہہ رہے ہیں تو آئیے گا سب سے پہلے کرتے ہیں اس ویڈیو کو آئیے آج کا یہ میچ تو جیت ریا ہے انڈیا نے اب اگری صاحب انڈیا مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ وہ تو مطلب کوئی ٹیم ٹھہری نہیں رہی ان کے سامنے مطلب پانچ میں سے پانچ سو کیا ہو رہا ہے وہ جو چیز بھی کر رہے ہیں ہاں وہ پے کر دے گا کامران بھائی یعنی بھولنگ پر آیا تو بھومرا کا الگ آیا ہے سپینرز کا الگ کمپلیٹ پیکٹ ہے اس وقت انڈیا ٹیم زبردست بولنگ کی آج پانچ سپیشلسٹ بولر تھے جو مار نہیں کھا سکے ٹیم کو واپس لے کے آئے زبردست بولنگ یہی ایک بولنگ کی کالٹی آپ کے پاس کمپلیٹ بولنگ ہو تو آپ کمبیک کر سکتے ہیں بیلنس اٹھا کے دیکھ لیجئے آج افغانستان کا میچ ہوا جو اب سمجھ لیجئے کہ میچ ہوا یا خانہ پوری ہوئی کیونکہ افغانستان کی طرف سے کہیں پہ فائٹ نظر نہیں آئی جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ 50-50 پرسن یہ میچ ہے افغانستان بھی اچھا فائٹ کرے گا مگر بہت ہی اسے بولتے ہیں کہ سیدھا میچ ہوا ایک ون سیڈی آپ گیم کہہ سکتے ہیں آسکر جسپرید گمرا کی بولنگ اٹھا کے دیکھیں چار آور ایک میڈن سات رن اور تین وکیٹس مگر کھیلے ہی نہیں گیا ہیں سیدھی سے بات ہے بہت خیر ہماری ٹیم سے بھی نہیں کھیلے گئے ہیں مگر ٹیم انڈیا کی جو پرواز ہے وہ اوپر چل رہی ہے اور دو اور جیت لینی ہے انہیں سمی فانل میں پہنچنے کے لیے شاید سمی فانل میں پہنچنے کے لیے تو ان کو لیے ایک جیت بھی اور بہت ہوگی مگر سمی فانل سے آگے پہنچنے کے لیے دو جیت بہت ضروری ہیں اور اس کی وجہ ہے گیانا کا جو ویدر ہے جہاں پر ٹیم انڈیا نے اپنا سمی فانل کھیلنا ہے جو ہوئی شرم ہے ان کمپنی کو پتا ہے کہ ان کو سارے میچی جیتنے ہیں اور کلین جیتنے ہیں کیونکہ اپنی گروپ کے اندر رن ریٹ ان کو بہتر رکھنی ہے سمپل ہے وہ جہاں پر سمی فانل کھیلے جائیں گے وہاں بارش ہے اور اگر میچ نہیں ہوتا پھر ٹیم انڈیا کے لیے رستہ آسان رہ گا اگر وہ گروپ میں نمبر وان رہیں گے انڈیا اور ٹیم انڈیا نے آج بتایا کہ ان کی سٹیند کیا ہے بالنگ دیکھ لیجئے فیلڈنگ دیکھ لیجئے اور بیٹنگ دیکھ لیجئے اور سب سے خاص بات ہے کہ ٹیم انڈیا ہمیشہ وولڈ کپ میں اپنے بلے بازی کے سر پر اوپر آتا ہے اس بار ان کی بولنگ بھی اٹھا کے دیکھ لیجئے آپ کو لگے گا کہ ان کے پائے کا کوئی بولر اور ہے نہیں خاص کر ویسٹن ڈیز کے اندر آپ جو میچز ہونے ہیں وہ تو کہانی ہی ڈیفرنٹ ہے کیونکہ ویسٹن ڈیز کے اندر آپ کے پاس سپینرز اتنے تگڑے ہیں میں سمجھتا تھا کہ افغانستان کے سپینرز اور انڈین سپینرز کا میچ دراصل آج ہوگا اور پتا چلے گا کہ کس طرح سے سینگ چل رہے مگر آج انڈین سپینرز نے بتایا کھلدیب جادیب کی انٹری ایکسپیکٹڈ تھی جو کہ سامنے آئی بھی اور انہوں نے اپنا کمال بھی دکھایا مگر انڈیا کی جو ہے ڈومینیٹڈ جو بولنگ ہوتی ہے وہ جسپرید بومرہ کی ہوتی ہے جسپرید بومرہ آتے ہیں اور سب کچھ اٹھا کے لے چاہتے ہیں اور وہ ہی ہوا اور سپینرز کا ٹیک دیکھ لیجئے ایکسپرید بومرہ این اکشار انیشلی ارشدیب کی تین وکٹوں کو رائٹ آف میں نہیں کر رہا پہلے اوور میں رحمان اللہ گرباز نے چارج کیا تو ارشدیب پہ تیرہ رنز بٹور لیا لیکن اگر آپ اس گیم کو پڑھیں تو بومرہ آگین وہ سپر چار اوور سات رنز تین وکٹے لیکن کوئی جو آپ کو یہ بات نہیں بتا رہا ہوگا جو میں بتانے جا رہا ہوں کہ ایک عمر زہی کا جو یورکر ماری تھی اور کیپر اور سلپ کے بیچ سے جو وائٹ سلپ تھی دوسری سلپ پر تقریبا لگائی ہوئی تھی اس کے بیچ سے جو چوکہ گیا ہے تو دیفنیٹلی وہ چار رن بھی اسی سات رنز میں شامل ہیں بومرہ کے تو اس کا مطلب کہ بومرہ نے تو بالکل ہی نتھنگ کچھ بھی نہیں دیا ہے مطلب آپ اس کو دو دگیاں بھی نہیں کر سکیں اس کے اس چوکے کے علاوہ تو یہ ہے وہ بات یہ ہے وہ کیلبر یہ ہے وہ کلاس جو جسپرید بومرہ کی ہے اور ہمیشہ سے ہم لوگ آپ کو یہی بتاتے ہیں کہ اگر آپ اکروز دی فارمیٹ کا وٹ تو بہت سنایا آپ نے میں ایک وٹ کہتا ہوں کہ اگر آپ اکروز دی کنڈیشن دیکھ لیں کہ ساری کنڈیشن میں کون آدمی ہے کہ آپ اسے ایشیا میں بال گروائیں فسیوی وکٹ پہ گروائیں فاس وکٹ پہ گروائیں ہر وکٹ پہ تو جو سب سے جلدی اڈاپ کرتا ہے اور سب سے زیادہ ایفیکٹیو ہو کر سامنے آتا ہے اس کا نام ہے جسپرید بومرہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کپٹان کی فارم نہ ہو ٹیم انڈیا نے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ ہم کوئی پاکستان کی ٹیم کی طرح نہیں ہیں ہم کمپری ہینسیو وکٹریز لیں گے ہم بالنگ میں بھی اسی طرح پر فارم کریں گے ہم بیٹنگ میں بھی اسی طرح پر فارم کریں گے اور جسپرید بومرہ نے شہین افریدی کو اپنے اہل پہ رکھ کے اس لاکبی زندگی میں افغانستان سے بان سیڈٹ میں جیتا ہو پاکستان نے کبھی اپنی زندگی میں افغانستان سے بان سیڈٹ میں جیتا ہو کبھی اپنی زندگی میں مجھے بتا دو جب سے میں گرگٹ دیکھ رہا ہوں پاکستان نے افغانستان سے بان سیڈٹ میں جیتا ہو کبھی بھی کبھی بھی کبھی بھی نہیں نہ جیتا ہمیشہ بجوا گیا یوں نا افغانستان سے اپنی پوپ بمرا نے چار میں سات دیئے ہیں اور چار تین مٹے بھی لیئے ہیں ان کنڈیشن میں جسپریت بمرا جیسا بیسٹ بولر ورلڈ کلاس بولر اگر کسی جب پاس ہے نا تو شو کیوں نہیں کرواتے کیونکہ شاہین افرینی تو ادھر پاکستان میں وہ ادھر یو ایسے میں جہاں دنیا کا ہر نکمہ سے نکمہ فاسٹ بولر بھی وکٹس لے رہا تھا وہاں شاہین افرینی نے نو کی دس کی اکانومی سے رنس دیئے ہیں نکلونا اگل اگل شاہین لنگڑے بہر رہا وہ بمرا دیکھ کیا کر رہا ہے وہ بمرا نے پگڑ کے بجا دیا ہے وہ بمرا نے پگڑ کے سجا دیا سب کی اس نے پسپریت بمرا نے بتا دیا ہے کہ تینوں فارمیٹ کا بوم ہے تینوں فارمیٹ کا کینگ گم ہے لیکن بمرا دماغ سے بولنگ کرتا ہے آج آپ نے دیکھا نا آج جو گرباز جب بیٹنگ کر رہا تھا تھڑک کر کے یار کر آئے گا کوئی یار کر نہ بھی آیا کوئی شارڈ وال آئے گا ان کی جب پیس کے ساتھ بول آئے گا صحیح انرجی جو آپ بمرا ایڈ کریں گے بول کے اندر لیکن بمرا نے دماغ کا یوز کیا اور آتے ساتھ دوسرے ہی بول پہ جسپریت بمرا نے جاو اس کو جاو ایک تو آف سٹم سے باہر بول دوسرا ساتھ میں سلور ون اور جاو گرباز کو سمجھی نہیں گئی بھائی اس کے ساتھ ہوا گیا اسی دہ کیچ پیشے چلا گیا ٹیم ایڈیا کے ساندار جیت دیکھ کر پاکستانی کس طریقے سے تعریف کر رہے ہیں اور تعریف کرنا بنتا ہے جس طریقے سے جسویت بمرا نے بھی کافی ساندار گیندواجی کیا سوری کمار یادو ہے انہوں نے کمال کی بیٹنگ کی اور تیرپن رن کی ایک بہترینگ پاری کھیلا جس سمیں لگ رہا تھا کہ ٹیم ایڈیا لڑ کھڑا رہی ہے لیکن سوری کمار یادو وہاں کھڑا ہوئے اور کمال کے ایننگ کھیلے اسی کارن تو آئی سی سی ریکنگ میں سوری کمار یادو نمبر ون پر ہے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ریکنگ میں سوری کمار یادو نمبر ون پر ہے آٹھ سو سی ٹیس پوینٹ کے ساتھ سوری کمار یادو کے ٹھیک پیچھے فلیپ سولٹ ہے جو آٹھ سو پوینٹ کے ساتھ نمبر ٹو پر بنے ہوئے ہیں باقی بات سارے پیلیر کو آپ دیکھیں گے ریکنگ میں تو سات سو کے لگ بھگ ہے تو سوری کمار یادو کتنا گیپ بنا کے رکھے ہیں آئی سی سی ریکنگ میں اور بنتا بھی ہے جیس طریقے سے سوری کمار یادو کھیلے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے واقعی ٹیم انڈیا انبیلیبل کرکیٹ کھیل رہی ہے جیس طریقے سے غسیم اکرم اور کمران اکمل کر رہے ہیں آئیدی آپ کو لگتا ہے تو آپ مجھے کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا چینل پر نئیو تو چینل کو لائک اور بیل آئیکن کو پریس اور سسکرائب بھی کر کے جائیے گا